جزاکم اللہ خیم یہ پچاس ہزار ربعے کی رقم ہے جو ہم تمام عزیزوں نے ناجم صاحب کو زعا کے لئے معسس علماء اکرام ابھی آپ نے کتاب کا مکمل تعارف سماعت فرمایا اب آئیے اس کتاب کی رسمی اجرہ کا فریضہ ادا کرنے کے لئے میں جناب صدر مجلس اور مہمانان خصوصی اور دیگر مہمان حضرات سے بسطح حلوث و احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات روایتی انداز سے اس کتاب کا اجرہ اور عمائی کی رسم انجام دے دیں جس تجوئے میری اس کتاب کا اجرہ آج کے اس نورانی محفل اور اس نورانی مجلس میں خوبصورت انداز سے انجام پا رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کتاب کو امت مسلمان کے لئے نافع بنائے اور حضرت والا کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے یہ خوبصورت منظر جس تجوئے میری کے رسم اجرہ کا ہے شکران جزاکم اللہ امیدیں میری جس تجوئے میری یہ تھا رسم اجرہ کا آج حضرات اس کتاب کے سلسلے میں ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں کتاب کا اجراء عمل میں آ چکا ہے بالاتفاق یہ بات تیہ کی گئی ہے اگر ہم سامین میں اور حاضرین میں سے کسی کو یہ کتاب چاہیے باہر جہاں ہم نے اپنے نام کو اندراج کیا ہے وہاں یہ کتابیں موجود ہیں اس کا حدیعہ دو سو روپے رکھا گیا ہوا ہے جن حضرات کو بھی چاہیے وہاں رسید بنوا کر آپ وہاں سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں حضرات علماء اکرام بزرگانے دین اب ہم پروگرام کے ایک دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کا بہت ہی اہم حصہ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی مرکز کے تعارف میں ڈاکٹر حافظ عبد البقاء ندوی صاحب کی سبانی مرکز کے اغراض و مقاصد کے تحت ایک اہم مقصد ملک نیپال کی کسی عظیم شخشیت کو ان کے خدمات جلیلہ اور ان کی قربانیوں کے اعتراف میں نظرانہ عقیدت اور اظہار تشکر و امتنان کے طور پر ایک علامتی ایوارڈ دینے کا تذکرہ سماعت فرمایا تو اب آئیے اس مبارک عمل کا آغاز ملک نیپال کی عظیم شخشیت دارلون اور الاسلام جلپا پور میں گجشتہ پچاس سالوں سے مسلسل دعوتی و تصمیفی اور تدریسی و سماجی اور انتظامی شعبے میں کارہائے نمایا انجام دینے والی ذات ہم سب کے استاد و مربی اس کاروان کے سرخیر اس گلستان کے گلے سے سب میرے کاروان حضرت مولانا محمد ایوب صاحب نجوی نازم دارلون اور الاسلام جلپا پور جو کسی تعارف کے مہداج نہیں ہے ان کی خدمت مبارکہ میں ان نور ایوارڈ چودہ سو میتالیس ہجری کے نام سے عقیدت اور تشکر کا یہ قیمتی نظرانہ پیش کرتے ہیں اس مبارک عمل کو انجام دینے کے لیے مرکز نور کے ساتھ جناب مولانا محمد عیسی صاحب نجوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ مرکز نور کی نمائندگی کرتے ہوئے اس انو کے اور خودصورت عمل کو انجام دے دیں سابقی میں نائم صدر مرکز جناب ڈاکٹر ابو البقا صاحب نجوی اور مرکز نور کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا سحیل صاحب نجوی اور اسٹیج پر رونق فروز تمام مہمانان گرامی قدر حضرت مولانا اسی کے ساتھ حضرت مولانا حیدر علی صاحب نجوی اور اسی کے ساتھ حضرت مولانا محمد علی صاحب نجوی اور تمام مہمان حضرات اسٹیج پر رونق فروز مہمان حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عقیدت و محبت کا نظرانہ پیش کرنے میں صدر مرکز کے ساتھ شریک ہو کر ہماری حسرہ افضائی فرمائیں گے میں بسط خلوص و احترام درخواست کرتا ہوں آپ حضرات اس مبارک عمل کو انجام دینے میں ہماری معاونت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات و علماء کرام مذرگو دوستو ساتھیو رسمی ذابطے اور قانون کے اعتبار سے اننور ایوات کو ہمیں اپنے استاد محترم مربی محترم کو ان کا تقریم اکرام کرنا ہے اور بحث سے صدر کے صدر مرکز کے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں اس مجلس میں ہمارے استاد ہمارے مربی حضرت مولانا محمد علی صاحب ندوی تشریف فرما ہے میری دلی تمننا خواہش یہ ہے کہ میری ذمہ داری کو حضرت استاد محترم نائم صاحب کو اس ایوارڈ سے میری درخواست پر آپ انہیں اناد سرما دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا کرم ہوگا میں درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم سے کہ یہ ایوارڈ جو مجھے دینا ہے آپ ہماری درخواست پر ناجم صاحب کو آپ اناد سرما دیں مجھے دیں اس کے بعد توصیفی سنت جس سے ہم لوگوں نے اپنے مربی استاد مشفق کو اکرام کرنا چاہا ہے ہم درخواست کریں گے اپنے اس مرکز کے نائب شدر ڈاکٹر عبدالبقا صاحب سے اور اپنے مربی مولانا حیدہ علی صاحب سے کہ آپ دونی حضرات یہ توصیفی اوارڈ ناظرین محترم کو انعائیت سرمائیں انعائیت ہوگی اسے کے ساتھ یہ ایک چادر ہے دوشالہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے افتاد محترم مشفق مربی محسن کو ان کا اکرام کرتے ہوئے ہم درخواست کریں گے حضر مولانا محمد یونیش صاحب ندوی سے جو حضر ناجم صاحب کے ساتھی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور بڑے عصرات سے ناجم صاحب نے محمدوں سے کہا کہ تم ان لوگ ان کو بلاؤ وہ تشریف لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چادر ناجم صاحب کو آپ اپنے ہاتھوں سے انعائیت کر دیں ساتھی ہم ناجم صاحب سے گزائش کہیں گے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں چاہتے ہیں ملتا ہے جزاکم اللہ خیمت ہم مرکز نور کے ساسیوں نے اور ان کے تمام شاگردوں نے آج کی اس تاریخی مجلس میں اپنے افتاد محترم ناظرین دارلوم کو حقیر سی حقیر سا محبت نامہ کچھ دینے کی ضرورت کی ہے جساعت کی ہے جسے میں تمام ساسیوں دوستوں مہمانوں کی جاز سے میں ناجم صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں امید کے ناجم صاحب ہم سبوں کو دعاوں سے نوازیں گے اعلان ہوگا پچاس ہزار کا کیا اشتر پچاس ہزار روپے کی رقم ہے جو ہم تمام عزیزوں نے ناجم صاحب کو دعا کے لیے انہیں ہم لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے امید کیا ہم تمام عزیزوں کو ناجم صاحب دعاوں سے نوازیں گے یہ ایک اچھی چیز ہے اچھی پیش رفت انشاءاللہ آئندہ ہم دوسرے اتھجائے کرام کے بھی انشاءاللہ اس طرح سے اکرام تقریم کرنے کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم لوگ کے منصوبے میں ہیں اللہ پاسے ہم دعا کرتے ہیں کہ نائم صاحب اللہ پر لمبی عمر دے اور آپ دعاوں سے ہم لوگوں کو نواز دیں اور ہم میں deارا جاتا ہے شکریہ obrigado کوشش کر رہے ہیں حضرات یہ بڑا ہی مبارک عمل تھا جو ابھی انجام پایا اب اس کے بعد ہم اس سے آگے اپنے کاروان کو بڑھاتے ہیں ہم تاثرات کے طرف آتے ہیں ڈاکٹر اسرائیل صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارے سبھاست ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور بسط خلوص احترام درخواست کرتا ہوں آپ کرسی خاص پر تشریف رکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں